یہاں کے لوگوں کا جو کاروبار اور پیسے کی دنیگری بہت ہمیں کو کاریوں آپ سے آگے آتی ہیں یہاں کے لوگوں کا یہ جو زیمینداری پیشہ ہے اس سے ان کی جو بزر دکھر ہے اس بات سے ہوتی ہے اور یہ اگر دیکھا جائے تو سنسل کے لیے یہ چیزیں بڑی امیدیت کی آمر ہوتی ہے کہ اگر یہ لوگ جنہوں نے تین بچھنا رکھتے ہیں ان کی دس دکھریوں کی اور اس طرح خالص کوش خالص ہو اور دوسار کنگا کے صد ہو سکتے ہیں یہ گھاؤں کی زندگی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ ان کا گزر بسر ہوتا ہے یہ دیہات کی زندگی ہے اور بڑی اچھی زندگی یہ لوگ گزارتے ہیں اور اس کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ یہاں کے لوگوں کا کام اور کاروبار یہ ہم مسلسلی کل سے یونین کونسل بھنڈا پیر خان ترنوائی ون کے علاقوں کی آپ کو سیر کروا رہے ہیں جی اور ان علاقوں کی امید افادیت ان علاقوں کی خوبصورتی اور صرف یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں کیا چیزیں ہیں جو اگر اس ایریا کے اندر دی جائیں تو لوگوں کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی جو ہے وہ آ سکتی ہے پاکستان کے اندر آبادی کا بڑھ جانا اور پھر آبادی کے بڑھنے سے جو مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں تو جو گنجائش ہے کسی بھی چیز کی پانی کی اس طرح زمین کے اندر مکانات بنانے کی تو شہر کے اندر بڑا مسئلہ ہے وہاں لوٹ شیٹنگ ہے بجلی بھی چونکہ نہ ہونے کے برابر شہر کے اندر بجلی کے جو ترسیل ہیں اس میں مسائل ہیں اور اس طرح بجلی کی جو گنجائش ہے مزید کوئی ڈھیم بنے نہیں ہیں تو جس وجہ سے یہ سامنے جو علاقہ ہے ہم نے کل وہاں سے ہم پیدل آتے ہوئے دکھا رہے تھے اور یہ سامنے جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اکھوڑا ترنوائی اور ساتھ ہی کلندر آباد اور اوپر گلڈانیاں کے یہ مختلف اور سامنے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے سیدھا یہ روڈ دھاتا کو جاتا ہے اس کٹھا سے ہوتا ہوا اور آگے جا کے ڈسٹرک مانسرہ کے ساتھ یہ منسلک ہو جاتا ہے وسائل کی فرامی کے لیے ادھاروں کو اور شخصیات کو بہت مصبت کردار جو ہے وہ ادا کرنے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں جی یہاں آبادی بھی کافیات تک ہے اور اس تمام حضرات میں مختلف گاؤں ہیں پاکستان کی بھڑی آبادی جو ہے وہ دیاتوں کے اندر مقیم ہے یہ کٹھا اور اس میں یہ ساتھ میں مکان آپ دیکھ رہے ہیں یہ سڑک جو ہے کالی دار سے نڑبیڑ اور نڑبیڑ سے سیدھی بھینگل چکیا روٹ سجا کے منسرہ میں منسلک ہوتی ہے یہ سڑک اور یہ تقریباً ڈسٹرک منسرہ اور اور ایبوٹ آباد کے جو گاؤں ہیں ان گاؤں کو آپس میں یہ سڑک ملاتی ہیں خوبصورت نظارے ہیں خوبصورت مناظر ہیں دکھائیں گے ہم آپ کو یہاں کے لوگوں کا بودھ و باش اور یہاں کے لوگوں کے رہن سین یہاں کے لوگوں کے روزگار اور یہاں کے مسائل یہاں تک بھی مہم کو نہ سکا یہاں کے عبادیاں کالی دار گاؤں کے مذہبات کے علاقے اور یہاں کی آبادی سامنے آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑی علاقہ اور اس میں قائم جو آبادیاں ہیں خوبصورت نظارے ہیں خوبصورت نظارے ہیں نظارے ہیں نعمان خان سے مرکا کی جو اتلافی کی بڑی متوارد سکتیت ہیں اور بڑی معلومات کی یہاں کے بارے میں رکھتے ہیں اور بہت اچھے کچھ اتلاف انسان ہیں اس ساتھ کی ہم یہ پانی ہیں اس کے حوالے سے ان سے بہتنے میں دیکھتے ہیں کالی دار دھاؤں کے بہترین یہ بہت سکون تکون ہے ایسے یہاں کی تکون ہے کشمہ ہے اور کشین کے عدت سے پانی آتا ہے اسے یہاں میخوذ کر دیا گیا ہے اور یہاں سے دوگ جو ہے وہ سینے کے لیے پانی لے کر جاتے ہیں نمان خان شکی ہے غزتو جیسے ایک چشمہ جرہا ہے اس کا پانی جرہا ہے وہ سینے سے سکھ قرار دیکھتے جائے سب پانی ہے ملکور جیسے جیسے چشمہ جرہا ہے چشمہ جرہا پانی ہے بہت نکیر پانی ہے سب سے چلے چشمہ جرہا ہے جیسے سائر سائر ہی لگے نلکے شلکے نہیں ہے چشمہ مسیح گرانے میں دیر، کلیدار، بانڈیاں سارے لوگ پانی کھڑنے ہی ہیں اس صبح ازہاں پانی ہی ہیں سپیما لگ گیا کار کار پانی لگ گیا سرے ساں درے گراندے چند مشہور شخصیات ہیں انہیں یہ مجھتا دیتا ہے کہ پانی ہی ہیں محفوظ کر سوئے پھر سب ہی آپ یہ برگرہ رہے ہیں اس صبح یہ گلاس کی رکھا ہوا ہے بہت مچھا پانی ہے مچھا پانی ہے خالص پانی ہے اور اس کے مقابلے میں جو منزل واتر ہے اس کی کوئی بھی انہیت نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی کیمیکل بھی اگر ہوتے ہیں لیکن یہ بلکل خالص قدرتی موسیقی موسیقی